حمزہ بھائی مطلب جو یہاں پہ ایک ایشو بناوا ہے اسلامباد کے جینائن کراچی کامپنی گھڑے گا تو اس میں اپراکسیمیلٹی کچھ چوبیس پچیس لاکھ لوگ جو ایفیکٹ ہو رہے ہیں ڈیریکٹ ایفیکٹ ہو رہے ہیں فیصلہ باز سے سکائی ویز کے جو لوگ آتے ہیں وہ سپریم کورٹ ٹائم آتا ہے اس میں آتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ حاضر ہو جاتے ہیں اپنی جابز پہ چلے جاتے ہیں لوگوں کو بڑا ایک فیصلیٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور یہاں سے اگر آپ موگ کرتے ہیں چوبیس نمبر چونگی پہ تو کم از کم آٹھ سو سے ہزار پہ لے لیتے ہیں جو ٹیکسی والے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے نام جو ٹریفک پولیس ہے وہ یوز کر رہی ہے کہ جناب ڈیپٹی کمیشنر جو اسلامباد کے حمزہ شفکاز صاحب یہ ان کے آرڈر ہیں جس کی وجہ سے جو کشمیر ہائیوے پہ ہے جو بڑی بسے نہیں جا سکتی تو یہ اٹھا ہے سیٹی نے اس کو اپروول دے بھی ہے اسے ٹیکسیز ہی کنٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو فزیلیٹیٹ لوگ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے علیہ وان صاحب کا حلقہ بھی بنتا ہے اور سارا پھر جو نزل ہے وہ گرتا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے حکومت پہ تو آپ ڈیپٹی کمیشنر ہیں آپ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو ذرا کینڈی تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کیا آپ نے یہ آرڈر کیے تھے نہیں ہمارے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے ٹریفک والوں نے مسانڈرسٹینڈنگ ہوئی انہوں نے غلطی سے کہہ دیا بسیکلی آرڈر یہ ہے کہ جو اسلامباد کے اندر ہائیویز ہیں ہائیویز کے اندر کیونکہ رش بہت ہو جاتا ہے سپیشلی آفیس ٹائم کیوپر سکول ٹائم کیوپر اور بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں ٹرکس آ جاتے ہیں ڈمپرز آ جاتے ہیں اس حد تک تو آرڈر باقی موجود ہیں کہ اسلامباد ایکسپرسوے میں صبح سات بجے یہ نہ آئیں اور یہ اپنی رات کو ٹریبلنگ کریں اس طرح آپ کو پتا ہے کہ راوش پنڈی کے اندر بھی پنڈی اس دلامیر ان کو انٹر نہیں ہونے جاتے تو ان کو آنا ایدھر ہی ہوتا ہے آئی جی پی روڈ پہ آنا ہوتا ہے یا ایکسپرسوے پہ آنا ہوتا ہے یا ایدھر آنا ہوتا ہے جہاں تک جینائی نڈک تعلق ہے جینائی نڈا ایک لیگل آڈا ہے اور یہ حکومت کا آڈا ہے یہ پرائیوٹ لیز لینڈ نہیں ہے اس کے اوپر بسے چلاتے ہیں پر یہ زمین جو ہے یہ سی ڈی اے کی ہے اور اس کا ہر دو تین سال بعد آکشن ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی فسیلٹی ہے اسلامباد کے اندر رہنے والے شہریوں کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور قریب ہی اپنے گھروں کے لیے اپنے قریب پر نکل جائیں ایک کی گاڑیوں کے لیے سپیشل پرمیٹس بھی ہم ایشو کر رہے ہیں ایک تو وہ ہم ان کو کل ایشو کر رہیں گے اور دوسرا ٹرافک پولیس کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہے کہ وہ نارمل جو ڈمپرز آ رہے ہوتے ہیں پر ایسی نے کشمیر جانا ہے کسی نے جہاں پر بھی جانا ہے ان کی انٹری کو بان رکھا جائے اور جو اندر پیسنجرز کی انٹری ہے اس کو بہال کیا جائے آشا مطبع پبلک کو اس حوالے سے جو ایشو تھے اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز رنگ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے محساس موجود ہیں اس سارے سلسلے میں انہوں نے بڑا ایکشن لیا ندیم گجر صاحب ایشو اصل میں کیا تھا اور کس طریقے سے یہ اس کو ریزول کیا جائے گا حمزہ شبکا صاحب نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ سمیل سٹینڈنگ کی بنیاد پر تھا انشاءاللہ عزیز حسد دنور صاحب کے بھی احکامات تھے ہمارٹری سیکرٹری صاحبہ نے تمام لوگوں نے بڑا تعاون کیا اور انشاءاللہ اب یہ ایشو جو ہے وہ ایشو نہیں رہے گا کل تک تمام لوگوں کو فیسیلٹی جو قمت پاکستان نے مجسر کیوئی ہے کچھ کمپنی سے ان کے پیسنجرز کے لیے وہ اسی طرح دوبارہ انشاءاللہ ان کے بہال ہو جائے گی جی بہت شکریہ